عزیز آل اکرامی آج نو محرم ہیں اور قصدن ہم نے اپنی مجال اس کو لائف نشر کرنے سے روکا تھا اور جنہوں نے الحمدللہ ہماری اس کہنے کے اوپر عمل کیا ان کا شکر گزار ہو آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے بعد نشر ہوتی ہے براہ راست نشر کرنا اور شاید ہماری اس بات کو بعض اور خطبہ و ذاکرین نے ایک دو محرم گزرنے کے بعد سمجھا اور متوجہ ہوئے اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میں عمل کیا یہ جو براہ راست یہ جو لائف یہ جو زندہ مجلس نشر ہوتی ہے فارسی میں کہتے ہیں زندہ یہ جو لائف مجلس ہے آپ بھی انگلیش میں وہ زندہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو زندہ مجلس نشر ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کے منفی اثرات غالب ہوتے جا رہے ہیں اور مصفت اثرات اس کے زیادہ سے زیادہ ہی ہوگا کہ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سننے ہی پا تو بھائی ویسے ہی ہمارے ہاں جب دن ہوگا تو تمہارے ہاں رات ہو جائے گی جب ہمارے رات ہوگی تمہارے دن ہو جائے گا دیکھ لینا اور پھر تمہاری وجہ سے اپنے ملک کے اندر ہم فساد پھیلما دیں اور پھر جو باہر بیٹھ کر بڑے اتمنال کے ساتھ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو چاہیں بول دیں گے اور وہ بول دیتے ہیں تو پھر وہ جب یہاں سے وہاں جا رہی ہے بات تو وہاں سے بھی تو یہاں آ رہی ہے اور پھر جب وہاں سے یہاں آ رہی ہے تو پھر وہاں بے لے گے بولے گئے بیانات تو وہاں دیئے گئے بیانات جب یہاں ملک میں فساد پھیلائیں گے تو آپ تو بڑے چین سے وہاں رہ رہے ہیں جو آپ نے خود صافتہ اور اختیاری اور پسند کی حجرت کی ہوئی ہے جھوٹے جھوٹے لیٹر لے کر کے صاحب ہم پہ حملہ ہو رہا تھا میں وہاں اسائلم مل جائے سلوات پڑے درہ محمد رہا ہے وہاں بیٹھ کر آپ نے میں جن کی بات کر رہا ہوں انہی کی کر رہا ہوں جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہاں راض رہا ہوں سلوات پڑے درہ محمد رہا ہے اب پھر وہاں بیٹھ کر تبر رہا کی باتیں اور کھلی کھلی باتیں اور نام لے لے کر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور پھر یہاں پر جب فساد ہوتا ہے تو آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے آپ کو تو پریشانی نہیں ہوتی اس کے اس لیے بہت ساری باتوں کو یہ جو دیکھی جا رہی ہیں ان کے اوپر کنٹول کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ کی یہ ہے کسی کو وقتی طور پر اگر خفا ہو رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بعض باتیں ہماری ایک مشکلی ہے کہ ہم تھوڑا سا دو چار دن بعد باتوں کو سمجھ پاتے ہیں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں کر رہا اور اگر بر وقت ہم بات کو سمجھ لیں تو نقصان کم سے کم ہوگا ہم اس خطے میں رہتے ہیں جس خطے کو ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا یہاں پاکستان میں سنیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا شیعوں کا ہے اور شیعوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا سنیوں کا ہے ہم یہاں پچیس فیصد نہیں ہیں پچاس فیصد ہیں جس عذابی ہے نگاہ سے میں بات کر رہا ہوں سلوات حضیع کر دیں محمد وعالی لہذا ہمیں ان کے احساسات کا اور انہیں ہمارے جذبات کا خیل رکھنا ہوں اور پاکستان کی ریاست اور حکومت بھی مجموعی طور پر اس بات کو نافذ کرنے میں کوشش کرتی ہے کہ وہ نافذ کرے اگرچہ میں نے پاکستان کے اندر تو ٹائیوں والے اور پینٹ شیک والے اور کلین شیو ملہ بھی لیکھیں جن کے ڈاڑیاں نہیں ہیں وہ بھی وہی سوچ رکھتے ہیں جو لمبی ڈاڑیوں والے بعض لمبی ڈاڑیوں والوں کی سوچ ہے ہمارے حوالے سے میں بات کر دوں لہذا ہمیں بہت ہی محتاط رہنے کی ضغوط ہے اور ہمارے آمال کو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین دیکھیں بس اللہ دیکھیں رسول دیکھیں اور اہلِ بیت ہمارے آمال کو دیکھیں معاف کیجئے گا کچھ باتیں اس لیے بھی کرنا ہوں کہ کل دن جو آنے والا ہے اور آج کا دن جو ابھی شروع ہوا ہے یہ دو دن پاکستان نہیں پوری دنیا کے تشریعہ تاسوہ اور آشورہ یہ دو دن پوری دنیا کی تشریعہ کے لیے جان سے زیادہ عزیز دن ہے ہمارا سب کچھ قربان ہو جاتا ہے کر سکتے ہیں کر دیتے ہیں نو اور دس محرم پر کسی کو اپنا کندھا نہیں دینا استعمال کرنے کی کسی کو بہانہ فراہم نہیں کرنا ہے کہ اس ملک میں عنوان اور نام اور ٹائٹل اور چہرہ ہمارا سامنے آئے اور پیچھے ارادے کسی اور کو ہیں مقصد کسی اور کا خراب ہو ہمیں استعمال نہیں ہونا ہمیں کسی اور کی مقصد کی خاطر اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا حسین کے عزدہ آ رہے ہیں مقصدیت پر مکمل تجھت توجہ ہو اگر میرے اور آپ کی نگاہ میں مثال کے طور پر میں باب علم سے چلا ہوں اس عزا خانے تک پہنچنے کے لیے میری نگاہ میں اگر یہ مقصد ہے میرا پہنچنے کا سلجزت بزار میں عزا خانہ مسجد و محفل شاہ شہیدان تک پہنچنا جناب علی متقی جعفری صاحب کی ریایش گاہ تک پہنچنا اگر میرا مقصد ہے تو رستے کی ہر رکاوٹ ہر پریشانی کو میں نظرانداز کروں گا کیونکہ میرے مطمئن نظر یہاں پہنچنا ہے اور اگر میں رستے میں جگہ جگہ رکھتا رہا تو میں پہنچ نہیں پاؤں گا یا پہنچوں گا تو دیر ہو جائے اگر مقصدیت میری عزداری امام حسین اور ہے اگر مقصدیت ہماری سیدو شہدہ کا پرسہ دینا ہے جناب زہرہ کو مولا نبی کو تو رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہمیں نظرانداز کرنا ہوا